السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں حریت سونگے مائکرو پلانس ریلیٹڈ پارٹ فور ویڈیو میں ہشامدید کہتا ہوں فرنس پچھلی ویڈیو میں میں نے کمپیوٹر فرنس والوں کے لیے جنہوں کے لیے کمپیوٹر تھے ان فرنس کے لیے ویڈیو بنائی تھی یہ ویڈیو ان کے لیے جن کے لیے کمپیوٹر نہیں ہیں جو بائی ہینڈ مائکرو پلانس کو بنائیں گے سب میٹ کریں گے تو بغیر کسی دیر کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی گزارش کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں سبکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن کلک کریں تاکہ اس ویڈیو سے اتخار ایک ہیلتھ ریٹیڈ ویڈیو آپ کو جلدہ جلد مل سکیں اور سپورٹ ہی مجھے کریں کیونکہ حق تو ہمارا بنتا ہے بھئی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنس جو دوست مائکرو پلانٹ بنائے گا اس کے پاس کیا کیا آنا چاہیے گزشتہ مہین کی ٹیلی شیٹ ٹیلی شیٹ کے بعد گزشتہ مہین کا ٹو اے فارم یہ ایرین چارج کی بات کر رہا ہوں ٹو بھی ہو تو وہ بھی اچھ ہے لیکن ٹو بھی میں تو جسٹ فائل آخر میں والیڈیشن کرنے کے لیے کیا ہمارا مائکرو پلانٹ ٹھیک بنا ہے کیا نہیں بنا تو جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے ٹیلی شیٹ اور ٹیلی شیٹ کے بعد ٹو اے فارم جس طرح آپ کو ہمیں بتاتے چلیں میں نے اپنے پاس سکرین پہ رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارا ٹو اے فارم ہوتا ہے جس میں ہم ڈیلی ریپورٹنگ انٹر کرتے ہیں کہ فلان ٹیم نے آج کے دن میں کتنا ٹارگٹ تھا کتنی چیومنٹ کی کتنے ہینے تھے بغیرہ 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 دوسرے نمبر پہ ہماری ٹیلی شیٹ ہوتی ہے جس میں ہماری ٹیمز ٹیٹا انٹر کرتی ہیں وہی بات جو میں نے آپ سے ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ دیکھیں جب ہماری ٹیلی شیٹ ٹھیک ہو گی ہمارا ٹو اے بھی ٹھیک ہو گا ہمارا مایکروپلان بھی ٹھیک ہو گا تو جب یہ ٹھیک ہو گا ہمارا مایکروپلان بھی ٹھیک ہو گا تواررز نہیں ہوں گی تو ٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے مایکروپلان کو دیکھتے ہیں جس طرح ہم پارٹ پہن دیکھتے ہیں مائکر پلانٹ کا جائزہ جو ہم نے لیا تھا کہ کون سے پارٹ میں کیا لکھنا ہے تو سب سے پہلے جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم سب سے پہلے آپریشنل پلان بنائیں گے آپریشنل پلان پر میں یہاں آتا ہوں تو ایک جائزہ لیتے ہیں یہاں پر میں نام لکھوں گا مطلب کچھ بھی لکھ دیتا ہوں آلیا لکھ دیتا ہوں سوری اردو کر دیتے ہیں انگلش کی ہوئی ہے آپ اردو میں لکھیں تاکہ اچھی بات ہے ہماری کوئی لینگویج ہے آلیا سوری کدھر چلا گیا ہوں آلیا یہ دیکھیں اس کے بعد اگر الیجب یوں ٹھیک ہے نئی تو چینج کرنے چینج کر لیں یہاں پر اس کے شنہاتی کارٹ کچھ بھی لکھتے ہیں شنہاتی کارٹ نوبر یہ آگیا اس کے بعد گاؤں کا نام ادھر لکھیں گے جو بھی ہے فار ایزمپل میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں بس کچھ بھی لکھ لیں جو آپ کو پتہ ہمیں ادھر اگر لکھتا ہوں تو غلہ ڈیر لکھ دیتا ہوں فار ایزمپل آباد اس کے بعد یہاں پہ اگر یہ سائٹ پہ یہ تو آپ سائٹ پہ اگر اس ایرے میں سکول ہے تو یہاں پہ سکول کا نام لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ میرے پاس سکول کتنے ہیں تو کوئی بھی منیٹر چکر ہے تو یہاں سکول کاؤنٹ کر کے فرانٹ شیٹ پہ سکول کی تعداد پوچھی گئی ہوتی ہے اس میں آپ نے جس پرائمری سکول لکھنے ہوتے ہیں اور جس میں پانچ سال سے کم بچے ہوتے ہیں فار ایزمپل میرے پاس جی پی ایس ہے تو میں نے اس سے جی پی ایس انگلیش کر دیتے ہیں یہاں پہ جی پی ایس لکھ دیتا ہوں جی پی ایس مطلب ان کے پاس ایک جی پی ایس سکول ہے ٹھیک ہے جی گورنمیٹ پرائمری سکول پبلک ہے پبلک کا نام لکھ دیں اس کے بعد جب یہاں پہ آئیں گے تو یہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ گی ونگی ٹو جی تری میرا علاقہ کون سا ہے گی ونگی ٹو جی تری کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اس کے ساتھ لنک دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علاقہ گی ونگی ٹو جی تری تو جت کو چاہیے فارمولی سے ری لیٹڈ اور گی ونگی ٹو جی تری سے ری لینک ہوگا اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ گی ونگی ٹو جی تری کون سا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم سے دے وائز تین دنوں کا ڈیٹا مانگو ہوتا ہے کہ ڈے وائز ڈے ون میں ان کے کل گرانے کتنے تھے کتنے انہوں نے کور کیے ہیں تو وہ آپ ٹیلی شیٹ سے فائنل لاسٹ گر دیکھ لیں کہ انہوں نے لاسٹ گر کون سا کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ سکول مدرسہ اس دن انہوں نے سکول مدرسہ کدھر کیا ہوا ہے کل گرانے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ٹیلی شیٹ کو ہم اگر کھولتے دیکھیں یہ کرانے تعداد لکھی ہوئی ہے اگر ایک ٹیم یہاں تک کرتی ہے تو مطلب یہ ایک سو چار ہاؤس نے کر لیے ہیں یہ وہاں ہم ایک سو چار لکھ لیں گے اس کے بعد ہاؤس کے بارے میں لازمی شیٹ سے دیکھیں کیونکہ ٹو اے میں اب ہاؤس نہیں ہوتے تو اب یہاں سے ہاؤس کا پتہ ٹیلی شیٹ سے تب ہی میں نے کہا آپ پاس ٹیلی شیٹ میں لکھیں دوسرا ٹیلی شیٹ نہ ہو تو ڈیٹے کے بھی ایرر آ سکتی ہیں کیا پتہ ہمارے ٹو اے میں کوئی ایرر ہو تو ہم ٹیلی شیٹ سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں دونوں لازمی مست آپ نے پاس رکھیں دوسرے نمبر پہ انہوں نے ہم سے سکول کے تعداد پوچھی تھی تو یہاں پہ یہ سکول کہانہ ہے یہ دیکھیں اس نے اگر تین سکول کیے اس پہ بائیس تھے اس میں بیس تھے تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے فورٹی ٹو تو ہم یہاں سے آہ مایکرو پلان پہ آئیں گے اس کے بعد ایک سال سے کم بچے وہ بھی آپ دیکھیں آپ کو اگر ٹیلی شیٹ سے بتاؤں تو یہ دیکھیں یہ والے جو پہلے ریکارڈڈ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو یہ والے بچے ریکارڈڈ ہوتے ہیں یہ والے دو سیکشن آپ کو ویڈیو ٹیلی شیٹ کے بارے میں ویڈیو میں نے شیئر کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک میں آپ کو دے دوں کا جو ریکارڈڈ بچے ہیں مطلب جو اس کر میں ٹوٹل بچے تھے انہیں چاہے ویکسین پلائی ہے نہیں پلائی مطلب یہ دیکھیں دو چار ہیں تو اس میں دو ٹوٹل ہیں چار ویکسینیشن تو یہ ہے لیکن ٹوٹل آپ لکھیں گے ان سب لائنوں کو لائن نمبر وان اس کی وان ہر ہاؤس کی ون ون لائن جمع کر کے وہ آپ ادھر لکھتے گے چھوٹے بچوں میں بڑے بچے ٹو لائن کو جمع کر کے ادھر لکھ دیں گے ٹوٹل ہمارے پاس ادھر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو اس کو اس کو اس کو اور اس کو یہ چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں اور اس کو دو نمبر ہانے کو جب سارے کو سلیکٹ کریں گے جن کو جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بڑے بچے ہوں گے یاد رکھیں یہ والے نہیں لکھنے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی انس پہ خیال رکھنا ہے تو یہ ہو گئے تو یہ ہو گئے یہاں پہ بچے لکھ دیں گے میکرو پلان پہ واپس آتے ہیں جی یہ پھر انہیں اس کو اس کو اس کو جمع کر کے ادھر لکھ دیں گے پھر اس کو ضرب 1.11 ویکسین جو ویسٹج پوائنٹ ہو سے ضرب دیں گے تو یہاں ویکسینوں کو راکے آ جائیں گی اس کے بعد جو گزشتہ مہم کہ اس دن فرس ڈے پہ جب کےچپ کی فائنل شیٹ جب نکالیں گے دے فائیف کی تو اس میں دیکھیں گے ڈے ون کے کہ کتنے بچے انہیں رہتے ہیں تو اس کو ادھر لکھ دیں گے اور اگر اس ایریا میں اس نے کچھ ڈے فاسٹ پہ بچے کیے ہوں جن گھروں پہ سرکل لگا ہو ان کو ان کے بچے collect کریں گے تو وہ یہاں پہ لکھ دیں گے ایک تو یہ چیز ہوگی یہ تو ٹیلی شیٹ سے ہم نے ڈیٹا اٹھایا ہم 2A 2B سے ڈیٹا کیسے اٹھائیں گے اس بارے میں کیا کریں گے آپ کو میں 2A پہ لے کے جاتا ہوں 2A 2A جو ڈیٹا ہمیں مائکرو پلانگ میں درکار ہوتا ہے وہ یہ ہے آپ دیکھیں یہ ٹوٹل ریکارڈ ہے ٹیلی شیٹ یہ چھوٹے بچے یہ بڑے بچے یہ ایک ٹیم کا ڈے وائز ہے ڈے وائز ڈے وائز تو یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو ٹیلی شیٹ سے لازمی چک کریں دوسری نمبر پہ جو ڈیٹا مانگو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچے چھوٹے بچوں میں لکھیں گے یہ بڑے بچوں میں لکھیں گے دوسری نمبر پہ سکول کے بچے یہ دیکھیں یہ ٹونٹی فائف ہیں تو ہم یہاں سے ٹونٹی فائف وہاں سکول کے بچوں میں لکھ دیں گے تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو چیز مانگی ہوتی وہ ہے HRMP یہ HRMP یہاں سے اٹھا کے ادھر لکھنے ہوتے ہیں اس کے ایک سیمپل سی پریزنٹیشن بھی میں نے بنائی کہ آپ سے شیئر کروں گا کون سا بچہ یہاں سے ادھر جاتا ہے سیرو ڈوس فرانٹ پہ وہ بھی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا تو اگر 2A ہے تو آپ 2A سے ایزیلی مایکرو پلان بنا سکتے ہیں دیکھیں اب یہ جہاں آپ کو میں نے بتایا سیمپل سا مایکرو پلان پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں سکول والے بچے چھوٹے بچے ٹوٹل ریکارڈڈ ٹیلی شیٹ پہ بڑے بچے ٹوٹل ویکسین یہ چیز اسی طرح ہم ان سب کو جب تین دنوں کریں گے تو ادھر ٹوٹل کریں گے ٹھیک ہے جی ٹوٹل کیا اس کے بعد ان کا کیپسول کے فارمولے میں آپ کو بتا دوں گا اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس فارمولے کی ویڈیو کے لئے لینک پہ کلک کریں لازمی آپ کو میں لینک دوں گا یہ سب ٹوٹل کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب یہ ٹوٹل کریں گے تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اگلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو بڑی لمبی ہونے جا رہی ہے تو یہاں تو ہم ڈیٹا سب کا اس طرح ڈال دیں گے اس کو ٹوٹل کر دیں گے سب کا اپریشنل پلان وان ٹو ٹو کا ٹو کا ٹو کا ٹو کا ٹو کا ٹھیک ہے جی وہ ڈال دیں گے ہاں ایک چیز میں بھول رہا ہوں یہاں فرسٹ ان لاسٹ ہوس یہ دیکھیں فرسٹ ان لاسٹ ہوس یہ ٹیلی شیٹ سے آپ کو ملیں گے ٹیلی شیٹ کو اگر میں آتا ہوں ٹیلی شیٹ یہ لیکھیں ٹاپ پہ جائیں تو یہاں پہ ٹیم لکھتی ہے پہلے گھر کا سربراہ کا نام دوسرے گھر لاشٹ کر کر تو یہ یہاں سے اٹھا کر وہاں لکھنے ہوتے ہیں تو اس کے آگے جو پراسیس کے لیے پارٹ فائیو دیکھیں لازمی دیکھیں اس میں میں بتاؤں گا کہ آپ ٹوٹلنگ فرنٹ شیٹ پہ کیسے سبری شیٹ پہ آپ کیسے لائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ